اسلام علیکم جی کیا حال احبال ہے میرے تمام بہن اور بھائیوں کے دیکھنے اور سننے والوں کے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو صبح کا سلام جی اور الحمدللہ صبح کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے جو کہ سہری سے ہی ہوا تھا لیکن ابھی ہم نے ویڈیو بنانی شروع کی ہے اور میری بیٹی خدیجہ کا بن رہا ہے جی ناشتہ اور بہت چھوٹی ہے ابھی جب بڑی ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ بھی سب روزہ رکھا کریں گی تو پھر ہمیں ناشتے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی جی ایز یویل ہماری صفائی سترائی اور اگر میں صبح ہی اٹھ کر نہیں دیکھتی ہوں کام تو کام جو ہے وہ ہمارا پھر سارا دن ہی پڑا رہتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فاطمہ کو جب سکول بھیجوں تو اس کے بعد کام کروالوں لیکن آج یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا جلدی ہی میں نے کام شروع کروا دیا تھا اور تھوڑا سا پودوں کا کام کرنے والا تھا باہر کی کیاری کو ہم نے ذرا سیٹ کیا ابھی ان پودوں کو کاٹنا بھی ہے بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک مالی رکھ لوں اچھا سا جو کہ روزانہ آئے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور لون کا دھیان کرے مالی جو ہوتے ہیں ان کو بہت اویرنس ہوتی ہے پودوں کی کتنی ٹائم کے بعد پانی دینا ہے کتنے ٹائم کے بعد گوڑی کرنی ہے کب ان کو کھاک ڈالنی ہے علی کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اور جب سے یہ آیا ہے تو میرے پودے جو ہیں اتنے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے مجھے تو اس کو کیر کرنا ہے اتنا نہیں پتا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل تو نہیں ہے مالی کے اس کو پتا ہوگا اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے محلے میں کوئی ڈونٹی ہوں اگر کسی گھر میں کوئی مالی لگا ہو تو آج علی سے میں نے کہا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ ہم مالی لگا لیتے ہیں جو کہ روزانہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آئے اور آ کر اپنا کام کر کے چلا جائے اور پھر کچھ نئے پھول دل چاہ رہے کے منگوا کر جو موسمی پھول ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور فاطمہ کو بھی بہت پسند ہے تو وہ کچھ ایڈیشن کروانے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ گھر میں کچھ نئے پودے جو ہیں وہ لگائے جائیں کیونکہ مارچ اب آگیا ہے بہار کا موسم ہے جو بھی پودے لگائیں گے بہت جلدی پھلتے پھولتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی ہمارا کام کاج اور ساتھ ساتھ چل رہا تھا الحمدللہ ہمارا روزہ اور آج ہے جی آٹھما روزہ جو کہ آپ سب لوگوں کو اس کی مبارک بعد میں دے تو چکی ہوں لیکن ابھی دوبارہ سے دیتی ہوں اور یہ بن رہی ہے جی ہماری لسی الحمدللہ ہر گزرتے روزے کے ساتھ جو ہے وہ عید قریب آتی جا رہی ہے بچپن میں تو عید کی ویسے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی لیکن ابھی رمضان جب ختم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے آپ کے لیے کہ رمضان المبارک آپ کا خیر و آفیت سے گزر جائے اور عید آگئی ہے جی تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ تو ضروری ہیں اور خدیجہ دیکھئے جی چاکلیٹ کے ساتھ اپنا ناشتہ کری ہے الحمدللہ اس کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تین دن تو رمپریچر جو ہے وہ نہیں اترا لیکن ابھی آ کر ماشاءاللہ یہ کافی بہتر ہے اور فاطمہ بنا رہی ہے جی ڈرائنگ اس کو آج کل شکر ہے کہ موبائل سے کافی حد تک اس کا پیچھا چھوٹ گیا ہے لیکن یہ کہ بس کبھی کبار ہم دیں بھی کسی ٹائم بٹھانے کے لیے یہ کچھ کھلانے کے لیے تو اتنے شوق سے یہ نہیں لیتی اور اس کو ہر وقت ہوتا ہے کہ بس ماما مجھے پڑھائی کرنی ہے پھر مجھے چھٹی کیسے ہوگی اگر میں پڑھائی نہیں کروں گی تو یہ ٹیچرز جیسے بچوں کو کہتی ہیں وہ گھر آ کر فاطمہ بلکل ہر بات بسی ریپیٹ کرتی ہے اور میں نے اکثر اس کو سنا ہے اس کو نہیں بتا ہوتا کہ میری باتیں یہ سن رہے ہیں تو یہ ٹیچر کی نکل اتار رہی ہوتی ہے گھر میں اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے فاطمہ جلدی سے کام کر لو بس پھر آپ کو چھٹی ہونے والی ہے اگر آپ اپنا کام پورا نہیں کرو گی تو پھر گھر کیسے جاؤ گی تو وہ بچے بس ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں سارا دن جو سنتے ہیں سکول میں اور زیادہ ٹائم ان کا سکول میں گزرتا اور اس کا تو سکول کے بعد واپسی آ کر ٹویشن بھی جو ہے وہ کافی ٹائم ٹیچر کے ساتھ ہی سپینڈ ہوتا ہے اس لیے یہ ہے کہ یہ پھر ٹیچر کے ساتھ کافی اٹیج ہے ابھی سوفے لے کر آنے ہیں جی انشاءاللہ مجھے کوئی اس طرح کے سوفے مل نہیں رہے اور یہ جیسی سیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں میں ایسے سوفے چاہ رہی تھی کہ ان پر کپڑا پھیریں اور سوفے جو ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں کیونکہ نیچے کے لاؤنج میں بچے سارا دن گھومتے پھرتے ہیں اور یہاں پر مجھے کپڑے کے سوفے جو ہیں وہ کام نہیں دیں گے اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں لے کر آؤں جی اس طرح کے ریکسین کے سوفے پہلے میرے اسی طرح کے پڑے ہوئے تھے لیکن میں نے ان کو سیل کر دیا تھا کیونکہ وہ ہو گئے تھے جی پرانے ابھی میرے گھر میں آئی ہوئی تھی جی کچھ خواتین اکارا سائٹ سے ایک بچی کو رکھوانے کے لیے ہمارے پاس بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے لیکن یہ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ میں نے پھر اس کو نہیں رکھا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ اور یہ بچی بیٹھی ہوئی اس میں نظر تو آ رہی ہے آپ کو وہ تو میری فاطمہ سے بس تھوڑی سی ہی بڑی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بچی ہمیں کیا سنبھالے گی ہمارا کیا کام کرے گی الٹا ہمیں اس کو سنبھالنا پڑے گا اور ویسے بھی میں چھوٹے بچوں کو اتنے چھوٹے بچوں کو کام پر رکھنے کی جو ہوں وہ اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس کے بعد جی ابھی چل رہی تھی خدیجہ کی تیاری نہا دھو کر ماشاءاللہ سے نہا لیتی ہیں یہ ایزی لی اور اس کے بال جو ہے میں نے بھی سنہ سے کہا ہے کہ اس کو پونیاں ڈال کے رکھا کریں تاکہ یہ ذرا تھوڑے سے بہتر ہو جائیں اور بڑھ جائیں ذرا ان گرمیوں میں ہی چلیے جی یہ سب کام تو چلتے ہی رہیں گے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ایک بہت ہی اچھا وظیفہ جو کہ آپ نے کرنا ہے نومے روزے والے دن آٹھویں روزے تک میں آپ کو بتا چکی ہوں وظیفہ یہ آپ نے کرنا ہے جی نومے روزے کے دن بدھ والے دن وینس ٹے کو اس کا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اور یہ وظیفہ آپ کو بتا دوں کہ آج سے میں نے بھی شروع کر دیا ہے پانچ دن کے لیے انشاءاللہ اس کو میں پڑھوں گی اور یہ وظیفہ جب بھی کبھی پڑھا ہے الحمدللہ مایوسی نہیں ہوئی کبھی بھی وظیفہ یہ ہے جی کہ ایک درود تنجینہ ایک درود ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی پانچ سورہ آپ لیں گے یا کوئی آپ ایسی کتاب بزار سے لے لیں مارکیٹ سے بک شاپ سے جس میں درود تنجینہ لکھا ہو اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتا تو آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس سکرین شاٹ لے کر اس کو سیو کر لیجئے چھوٹا سا درود پاک ہے چھوٹے سے ایک صفے کا لیکن یہ اتنا کارامد ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ جی اگر تو آپ کی حاجت کوئی چھوٹی ہے تو آپ اس کو ایک دن کر لیجئے اگر آپ کی حاجت بہت بڑی ہے تو پھر آپ لگاتار اس کو کم سے کم تین دن کیجئے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام یا ایسا کام کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگ رہا ہو کہ پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس سے کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ابھی آگے چل کر وظیفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو آج سے کیوں شروع کرنے والی ہوں اور کن کن موقعوں پر اس کو میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بگڑتے ہوئے کام جو تھے وہ سوار دیئے اپنے حکم سے یہ درود تنجینہ جب آپ نے لے لینا ہے تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں وظیفے کو 101 مرتبہ آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ درود تنجینہ کو آپ نے بغیر کسی کے ساتھ بولے ہوئے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اور یہ درود پاک جو ہے اس سے اتنی جلدی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اس کا ایک اور وظیفہ ہے ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں اگر کوئی بہن بھائی وہ بھی کرنا چاہے وہ تین دن کا ہے لیکن اس میں آپ کو ایک ہزار مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی قید نہیں کہ ایک بندہ ہی بیٹھ کر پڑے آپ ایک ہی نشست میں مرد و خواتین جو بھی گھر کے لوگ ہوں یا باہر سے کچھ منگا کر ساتھ اپنے شامل کرنا چاہے بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اگر آپ درمیان میں ایک ہزار مرتبہ درود تنجینہ پڑھتے ہیں تو آپ کر کے یہ مجھے پھر بتائیے گا کوئی بھی بہن بھائی جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ پھر مجھے میسج کر کے یا پھر مجھے کمنٹ کر کے وہ ضرور بتائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کہ میں نے یہ کیا ہو اور میرا کام نہ بنا ہو اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں اس کو جو پانچ دن کے لیے آج سے شروع کرنے والی ہوں تو ہمارے پاس یہاں جو مدرسہ ہے جس میں بچیاں پڑھتی ہیں اور رہتی ہیں میں نے ان کی بھی مدد لی ہے اپنے ساتھ اور ہم انشاءاللہ آج سے ایک ایک ہزار مرتبہ وہاں پر تو تیس پینتیس بچیاں جو ہیں وہ رہتی ہی ہیں لگاتار ہر روز ہی اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کی افطاری جو ہے جی وہ پانچ دن میرے ذمہ ہے اور ابھی میں ان سے بات میں نے کر لی ہے تو انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں جی یہ اور کس لیے شروع کرنے والے ہیں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے آئی ایس ایس بی دینے کے لیے کل جا رہا ہے انیس تاریخ کو جب آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس دن تو وہ ماشاءاللہ سے شاید پہنچ چکا ہوگا اور یہ آئی ایس ایس بی جو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے سیکنڈ لیفنینٹ کے لیے یہ ٹیسٹ ہے جی وہ پانچ دن وہاں پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان پانچ دنوں میں پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ ریکمنڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو میں انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے آج سے پانچ دن لگاتار جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے میں اس کے لیے یہ درود تنجینہ کا جو وظیفہ ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ ہم پڑا کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اپنے رب سے کہ وہ کامیاب ہو کر آئے اور ہمیں خوش خبری ملے اس رمضان المبارک میں اس کی اس جاب کی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بہت امید ہے اس نے بہت کوشش اور بہت محنت بھی کی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جتنی مرضی محنت اور کوشش کر لیں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تو ہمارا کام ہے جی بس دعا کرنا تو انشاءاللہ آج ہم آج سے خصوصی دعا اس کے لیے بچیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھ کر اس کو ان کو سہری کا سامان بھی میں نے پہنچا دیا تھا الحمدللہ تو افتاری جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر وہاں پر کروں گی اور ساتھ میں ہم پورا دن انشاءاللہ درود تنجینہ بھی پڑیں گے اور آیت کریمہ بھی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم سوہ لاکھ مرتبہ انشاءاللہ ان پانچ دنوں میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم انشاءاللہ کر دیں گے تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ایک انڈیویجول بندے نے کرنا ہے اکیلے تو ایک سو ایک مرتبہ ایک تسبیح اور ایک دانہ اوپر بہت ہے اگر آپ اس کو ایک دن بھی کر لیں تب بھی بہت ہے لیکن اگر آپ اس کو تین دن کے لیے کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور انشاءاللہ آپ کی حاجتیں اور دعائیں جو ہیں اس سے ضرور پوری ہوں گی اور یہ بہت برکت والا وظیفہ ہے آپ اس کو ضرور کیجئے گا نومے روزے کے دن آپ اس کو کیجئے گا کسی بھی وقت رکھ لیں زہر کے بعد رکھ لیں اثر کے بعد رکھ لیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی ہی یہ پڑا جاتا ہے جب آپ کی زبان پر یہ آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ بہت جلد یہ پڑا جاتا ہے ابھی چل رہی تھی جی ہماری ساتھ ساتھ افتاری کی تیاری اور ہم لوگ بنا رہے تھے سٹرابری کا شربت جو کہ آپ کو بتایا ہے یہی ایک سیزنل فروٹ ہے جو آج کل آویلیبل ہے مارکٹ میں تو باقی تو ابھی آج کل کچھ نہیں آیا تو شربت وغیرہ سے یہ کافی حد تک بہتر ہے کہ آپ کو اس سے نیٹریشن جو ہے وائٹیمنز وغیرہ فروٹس ہیں دیفینیٹلی تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں ساتھ میں بنا رہے تھے جی چکن روست میں نے کہا چلے فاطمہ بکھا لے گی افتاری میں کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے سموسے اور پکوڑے وغیرہ تو یہ کھاتی نہیں جو کہ ہم بنائیں گے تو یہ سب کام چل رہے تھے جی ساتھ ساتھ اور ابھی ہمارا آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ نے بھی میرے لئے میرے بچوں کے لئے اور میرے بھائی کے لئے خصوصی دعا کرنی ہے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ